اور کراچی سے خبر دیں آپ کو کراچی کے علاقے صدر کا جہانگیر پاک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے پاک میں مناشیات عادی اپراد نے ڈیرے ڈال لیے ہیں جبکہ جگہ جگہ موجود کچھرے کے ڈھیروں نے انتظامیہ کی کارکردگی کے پول کھول کر رکھ دیئے ہیں کراچی کا یہ پاک بری طرح سے بدھالی کا شکار ہے اور کراچی کے علاقے صدر کا یہ پاک ہے جہانگیر پاک جو تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے نمائندہ وقتیوں سے اکی محسن سے اکی محسن بتائیے گا کیوں کوئی اس کے جانب توجہ نہیں دی جا رہی ہے انتظامیہ کے جانب سے جی کراچی کے علاقے صدر کے جہانگیر پارک میں میں اس وقت موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہانگیر پارک اس وقت تباہی کے بلکل دہانے پر موجود ہے یہ پارک جو ہے نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ جب سٹی نازم تھے اس دور میں اس کی تازین و عرائش کی گئی تھی آپ بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوارہ تھا یہاں پر بہت بڑے بڑے پانی کے ہوز تھے اور فوارہ تھا یہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے بہت خوبصورت منظر یہاں پر رکھا گیا تھا اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری لائٹس لگی ہوئی تھی اس پارک کے اندر ناریل کے درخت جہاں پر لگائے گئے تھے تاکہ لوگ آئیں بیٹھیں تفریح کریں لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ تباہی کا سلسلہ مصطفیٰ کمال دور سے شروع ہوا اور ابھی تک یہ تباہی کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر کچھ تجاوزات بھی کی گئی ہیں یہاں پر منشیاط فروش جو ہیں وہ آ کے یہاں پر بیٹھتے ہیں منشیاط کے آدھی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ کے دیرے جماتے ہیں یہاں پر جرائم پیشہ افراد آ کے بیٹھتے ہیں رات میں چونکہ پولیس یہاں پر کچھ نہیں کرتی اس وجہ سے یہاں پر رات میں بھی جرائم پیشہ افراد کے دیرے ہوتے ہیں دن میں بھی دیرے ہوتے ہیں ابھی وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے یہاں پر دورہ بھی کیا تھا اور جو تجاوزات تھیں انہیں ہٹانے کے لیے آپریشن تیز کرنے کا کہا تھا جب بھی وہ دورہ کرتے ہیں تو مشینری آ جاتی ہے اس کے بعد مشینری کا پتہ نہیں چلتا ابھی اس وقت جو ہے وہ چاروں طرف بانڈر کال جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر آپ بیٹھائیٹ پر بلکل آپ دیکھیں گے تو جو فروٹ لگانے والے ٹھیلے لگانے والے ہیں ان کی جو پیٹیاں ہیں ان کا جو گند کچرا ہے وہ بھی یہاں پر پھیک دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پارک کا تقریباً نصف حصہ ان کے قبضے میں ہے اکوپائیڈ ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے بھی یہ پارک کبھی تک ڈیولپ نہیں ہو پا رہا یہاں پر متحدد بار کی گئی بعد میں کہ اس پارک کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے لیکن کچھ جرائم پیشہ افراد کا ایسا گروہ ہے جو کہ اس پارک کے پیشے پڑاوا ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس پارک کو دراصل دکانے بنانے کے لیے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاری ہیں لیکن وزیرالہ سنجھ جو ہیں وہ اس بارے میں پرعام عظم دکھائی دیتے ہیں